بسم اللہ الرحمن الرحیم دے سٹوڈنس اسلام علیکم آج آپ مایکرو اکنامبس کا چپٹر 20 پڑھیں گے اور اسی چپٹر میں آپ کاسٹ ان دے لانگ رن پڑھیں گے اب کاسٹ منیمیزیشن ویڈ ویرنگ آؤٹفوٹ لیول تو ایک فرم کا جو ایکسپنشن پاتھ ہے یہ منموم کاسٹ کمبینیشن آپ لیبر اینڈ کیپیٹل کو زیار کرتا ہے ایٹ ایچ لیول آف آؤٹفوٹ تو ہر لیول آف آؤٹفوٹ پر جو منموم کاسٹ کمبینیشن ہے لیبر اور کیپیٹل کے نیٹو انپوٹس کے جو کمبینیشن ہے ان کو فرم ایکسپنشن پاتھ زیار کر رہا ہے گراب سے یہ سمجھ لیں ہمارے پاس ایکس ایکسس پر لیبر ہے اور وائی ایکسس پر کیپیٹل یہ دو انپوٹ ہیں اب سپوس کریں کہ ہمارا جو ایسو کاسٹ لائن ہے ون اور اس پر ایسو کوانٹ لائن ہے اور پوائنٹ اے یہ ایکویلیبرم پوائنٹ ہے اسی پوائنٹ پر یہ جو فرم ہے ون ہنڈر یونٹس پروڈیوز کرتا ہے اور پچاس یونٹ وہ لیبر یوز کر رہا ہے اور ٹنٹیفائی یونٹس وہ کیپیٹل یوز کر رہا ہے اب انٹرم آپ کاسٹ اگر ہم اس کی بات کریں تو لیٹسے کہ جو لیبر کی جو کاسٹ ہے پر یونٹ وہ دس ہے تو پچاس ضربے دس اسی طرح اگر ہم کیپیٹل کی بات کریں تو پچیس ضربے بیس اس اکول ٹو دو سو پانسو تو ایک کیپیٹل کی جو ویلو ہے یونٹ کی کاسٹ ہے وہ مطلب یہ ہے کہ بیس روپے ہے بیس ڈالر ہے یا بیس روپے آپ لے سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہزار کاسٹ پر آپ کو ایک سو یونٹ وہ آوٹپٹ ملے گا اگر فرم چاہتا ہے کہ وہ اپنے آوٹپٹ کو بڑھا لے اور دو سو یونٹ وہ پریڈیوز کرے تو ہمارے پاس ایس او کاسٹ لائن وہ دھو ہے اور اس پر جو ایس او کونٹ لائن ہے وہ اٹ اکولیبرم پوائنٹ بھی پر ہے اسی پوائنٹ پر یہ فرم ایک سو یونٹ آپ لیبر وہ استعمال کر رہا ہے اور پچاس یونٹ آپ کیپیٹل کو کنسیوم کر رہا ہے اور میں نے کہا کہ لیبر کی جو ون یونٹ کی کاسٹ ہے وہ ٹین ڈالر ہے اور کیپیٹل کی ون یونٹ کی جو کاسٹ ہے وہ ٹونٹی ڈالر ہے تو دو سو ڈالر دو سو یونٹ پریڈیوز کرنے پر ایک سو ضربی دس ایک ہزار پچاس ضربی بیس ایک ہزار یعنی دو ہزار ڈالر کاسٹ آتا ہے اگر فرم چاہتا ہے کہ وہ تین سو یونٹ وہ پریڈیوز کریں تو ہمارے پاس آئیسو کاسٹ لین تین ہے اور اسی پر آئیسو کونٹ جو لین ہے وہ ایکولیبرم پوائنٹ سی پر وہ ٹینجنٹ ہے تو پوائنٹ سی پر وہ ٹینجنٹ ہے اور ایکولیبرم پوائنٹ سی ہے یہاں پر ایک سو پچاس یونٹ اپ لیبر اور سیونٹیپا یونٹ اپ کیپٹل استعمال ہو رہا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سو پچاس ضربی دس ایکول تو پندرہ سو اور پچھتر ضربی بیس ایکول تو پندرہ سو تو پندرہ سو جمع پندرہ سو ایکول تو تین ہزار تو یہاں پر تین ہزار ڈالر کاسٹ ہے جب ایک فرم وہ تری ہنڈر یونٹ وہ پروڈیس کر رہا ہے تو یہ ایکسپنشن پاتھ کیا ضرب کر رہا ہے ایکسپنشن پاتھ ایلسٹریٹ دہ لیسٹ کاسٹ کمبینیشن اپ لیبر اور کپٹل دہ کن بی یوز تو پروڈیس ایچ لیول اپ آوٹپٹ ان دہ لانگ رن یہ جو ایکسپنشن پاتھ ہے یہ لیسٹ کاسٹ کمبینیشن کو ضرب کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوائنٹ یہاں پر جو ہے وہ سب سے زیادہ کم خرچاتا ہے اور یہ لیسٹ کاسٹ کمبینیشن آپ کپٹل اور لیبر کو ضرب کر رہا ہے اسی طرح ایسو کاسٹ لائن پر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں پوائنٹ بی تو یہاں پر ایسو کوانٹ وہ ٹینجنٹ ہے ایسو کاسٹ لائن کے ساتھ اور یہ جو پوائنٹ آپ ٹینجنسی ہے یہ ایکیلیبرم پوائنٹ ہے اور یہ لیسٹ کاسٹ کمبینیشن اپلیبر اور کپٹل کو ضرب کر رہا ہے ایسو کاسٹ لائن ٹو پر اس طرح ایسو کاسٹ لائن ٹری پر اگر آپ دیکھ لیں تو پوائنٹ سی ایکیلیبرم پوائنٹ ہے اور اسی پوائنٹ پر وہ لیسٹ کاسٹ کمبینیشن ہے یعنی لیبر بھی کم خرچ ہو رہا ہے اور کپٹل بھی کم سے کم اس کا کاسٹ ہے لہٰذا یہ ایکسپینشن فات یہ لیسٹ کاسٹ کمبینیشن اپلیبر اینڈ کیپٹل کو زیر کر رہا ہے اگر ہم فرم لانگ رن ٹوٹل کاسٹ کرو یہی چیز اس کو اگر ہم دوہرالے اور یہاں پر ہم لیکھ سکتے کہ آوٹ پوٹ لیکھ لیں اور دوسرے پر کاسٹ پر انپوٹ کی جگہ ہم کاسٹ لیکھ لیں اور ہم نے پڑھا کہ ایکسو یونٹ پروڈیوس کرنے پر پچاس یونٹ آپ لیبر اور ٹوٹی فائل یونٹ آپ کیپٹل وہ استعمال ہو رہا تھا اور لیبر کی فر یونٹ کی جو کاسٹ ہے وہ ٹین ڈالر ہے اور کیپٹل کی ٹوٹی ہے تو پچاس ضروری دس اس اکل ٹوٹو پانسو اور پچاس ضروری بیس اس اکل ٹو پانسو پانسو جمع پانسو اس اکل ایک ہزار تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسو یونٹ پر ایک ہزار اسی طرح دو سو یونٹ پر پروڈیوس کرنے پر دو ہزار کاسٹ آئے گا اور تین سو یونٹ پروڈیوس کرنے پر تین ہزار اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کاسٹن ریٹرن ٹو سکیل ہے جتنا آپ انپورٹ بڑھیں گے اتنا ہی آپ کا آؤٹپوٹ بڑھ رہا ہے تو یہ کاسٹن ریٹرن ٹو سکیل ہے لانگ رن شارٹ رن میں کم سے کم وہ ایک انپورٹ ویریبل ہوتا ہے اور کچھ یونٹس وہ فکست ہوتے ہیں تو وہ شارٹ رن میں ویریبل کاسٹ بھی ہوتا ہے اور فکست کاسٹ بھی ہوتا ہے جبکہ لانگ رن میں تمام کاسٹ ویریبل کاسٹ ہوتے ہیں کیونکہ فرم کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ کیپیٹل اور لیبر اس میں وہ انکریز کرے یا ڈیکریز کرے اسی وجہ سے لانگ رن میں ہمارا جو ایوریش کاسٹ ہوتا ہے تو وہ دونوں انپورٹس کا ویریبل ہوتا ہے اب اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ لانگ رن ورسس شارٹ رن کاسٹ کر یہ ہمارے پاس ایکس ایکسس پر لیبر ہے اور وائی ایکسس پر کیپیٹل ہے اور ہم انفلیکسیبیلیٹی اپ شارٹ رن پروڈکشن کی بات کرتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارا ایسو کاسٹ لائن ای بھی ہے اور ایسو کوانٹ پر وہ کیو ون جو ٹینجن ہے پوائنٹ ایسو کاسٹ لائن ای بھی پر تو یہاں پر کیو ون پروڈکشن ہوتا ہے اتنے پروڈکس پروڈیوز ہو رہے ہیں کیو ون جو یونٹس آپ آؤٹپوٹ ہے اس کو پروڈیوز کرنے کے لئے کھ ون اور ایل ون انپورٹ استعمال کیا جا رہے ہیں کھ ون وہ کپیٹل پر ایئر کی بات ہے اور ایل ون لیبر پر ایئر کی بات ہے اب اگر ہم شارٹ رن کی بات کریں تو شارٹ رن میں ایک فرم اپنے کپیٹل کو نہیں بڑھا سکتا کیونکہ اس کا کاسٹ فکس ہے شارٹ رن میں البتہ وہ لیبر کو زیادہ ہائر کر سکتے ہیں اور وہ جو مشین لے اس کا برپور استعمال کر سکتے ہیں ٹوئنٹی فور آورز ٹوئنٹی ٹو آورز پر ڈے اب کیا ہے جب وہ اپنے لیبر کی تعداد کو بڑھائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایل ون سے یہ جو ڈاٹڈ لائن ہے آگے جا رہا ہے پیرلل ہارجنٹل لائن اور یہ آئیسو کاسٹ لائن جو ای ایف ہے اس پر ٹینجنٹ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹو جو آئیسو کوانٹ لائن ہے اس پر ایکولیبرم پوائنٹ ہے اور یہاں پر یہ فارم شارٹ رن میں ایل تری لیبر وہ یوز کر رہا ہے یعنی اس فارم نے شارٹ رن میں لیبر کی تعداد بڑھایا جب اس نے لیبر کی تعداد بڑھایا تو یہاں پر آپ شارٹ رن ایکسپنشن پاتھ کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو بلکل ہاریزنٹل لائن ہے اور یہ لیبر پر ائر کو یعنی ایکس ایکسس پر کو بلکل پیرلل لائن ہے اور اسی پوائنٹ پر وہ لانگ رن کی بات کریں تو لانگ رن میں فارم کیا کرتا ہے کہ وہ اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے اور وہاں پر کیپیٹل وہ بھی پرچیس کر سکتا ہے اور پلانٹ کی سائز کو بڑھا سکتا ہے تو اب کیا ہوا کہ لانگ رن میں ہمارا ایسو کاسٹ لائن وہ سی ڈی ہے اور دوسرا ایسو کاسٹ لائن ای اف ہے تو فارم کیا کرے گا کہ لانگ رن میں وہ مشینری پرچیس کرے گا اور ایسو کاسٹ لائن سی ڈی پر اس کا جو ایکیلیبرم پوائنٹ ہے کیون ٹو کا یعنی وہ یہی یونٹس پروڈیوس کر رہا ہے کیون ٹو اور یہاں پر وہ کی ٹو ایل ٹو یعنی کی ٹو کیپیٹل وہ استعمال کر رہا ہے اور ایل ٹو لیبر استعمال کر رہا ہے اب یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم لانگ رن اور شارٹ رن کا موازنہ کرے تو لانگ رن میں چونکہ فرم کے پاس وہ ٹائم ہوتا ہے اور وہ لانگ رن میں کیپیٹل وہ پرچیس کر سکتا ہے اور دونوں انپورٹس ویرییبل ہیں تو یہ لیس کاسٹ کمبینیشن کو زیر کر رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کیون ٹو ایسو کوائنٹ لائن ہے اور یہاں اس پوائنٹ پر یعنی کیون ٹو لیول اپ آرپوٹ کو پروڈیوس کیا جا رہا ہے تو اگر ہم لانگ رن میں دیکھ لیں تو ایسو کاسٹ لائن سی ڈی کو اگر ہم لیکھ لیں یہ میڈل لائن ہے اور اس پر کم سے کم خرچ ہو رہا ہے کاسٹ لیس کاسٹ کمبینیشن ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایسو کوائنٹ کیون ٹو ہے یہ منیموم پوائنٹ پر ایسو کاسٹ لائن سی کے ساتھ تینجنٹ ہے اس کے باراگرس اگر ہم شارٹ رن کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیون ٹو لیول اپ آرپوٹ پروڈیوس کرنے کے لیے جو فارم ہے شارٹ رن میں وہ ایسو کاسٹ لائن یعنی آخری لائن پر ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لیس کاسٹ کمبینیشن کو زہر نہیں کر رہا بلکہ فارم کو بہت زیادہ خرشہ کرنا پڑتا ہے اچھا ہم ہم لانگ رن ایوریس کاسٹ کی بات کریں تو یہاں پر ہمارے پاس تین ریٹرنز ہم بات کر رہے ہیں پچھلی چپٹرز میں آپ نے پڑھا ہے ایک ہوتا ہے انکریسنگ ریٹرن تو سکیل دوسرا ہوتا ہے ڈیکریسنگ ریٹرن تو سکیل اور تیسرا ہوتا ہے کاسٹنڈ ریٹرن تو سکیل اگر انپوٹ آپ نے ڈبل کیا اور آوٹپوٹ پی ڈبل ہو گیا اور ایوریس کاسٹ وہ کانسٹنٹ ہے ایٹ آل لیول آف آوٹپوٹ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کانسٹن ریٹرن ٹو سکیل ہے مثال کے تو پر آپ نے ایک سو پرشنٹ آپ نے انپوٹ بڑھایا تو ایک سو پرشنٹ آپ کا آپ کا آوٹپوٹ بڑھ گیا دوسرا ہے اگر آپ نے انپوٹ ڈبل کیا اور آپ کا آوٹپوٹ ڈبل سے بھی زیادہ ہے اور ایوریس کاسٹ آپ کا ڈیکریز ہو رہا ہے ایٹ آل لیول آف آوٹپوٹ اس کا مطلب یہ ہے انکریزنگ ریٹرن ٹو سکیل اگر آپ نے ایک سو پرشنٹ انپوٹ بڑھایا تو ایک سو پرشنٹ سے زیادہ آپ کا آوٹپوٹ بڑھا یہ انکریزنگ ریٹرن ٹو سکیل ہے اس سے فرم کو فائدہ ملے گا تیس رہ ہے ڈیکریزنگ ریٹرن ٹو سکیل اگر انفوٹ ڈبل کی آپ نے اور آپ کا آوٹپوٹ ڈبل سے کم ہے ٹوائس سے کم ہے اور آپ کا ایوریس کاسٹ وہ انکریز کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ڈیکریزنگ ریٹرن ٹو سکیل ہے جتنا آپ زیادہ انپوٹ استعمال کریں گے اتنا ہی کم آپ کو آوٹپوٹ ملے گا اور فرم کو نقصان ملے گا سو اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے کہ ان دا لانگ رن فرم ایکسپیریز انکریزنگ انڈ ڈیکریزنگ ریٹرن ٹو سکیل ان دیئر فر لانگ رن ایوریس کاسٹ اس یو شیپ یہی وجہ ہے کہ ہم کہہ سکتے کہ لانگ رن ایوریس کاسٹ وہ یو شیپ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آغاز میں یہ جو ہم یہاں پر دیکھ سکتے کہ یو شیپ ہے آپ دیکھ سکتے بلکل لانگ رن ایوریس کاسٹ تو آغاز میں یہ ڈیکلین کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوریس کاسٹ کم ہو رہا ہے اور انگریزنگ ریٹرن ٹو سکیل ہے پھر آپ دیکھ سکتے جس پوائنٹ پر لانگ رن ماجنل کاسٹ لانگ رن ایوریس کاسٹ کے ساتھ ٹینجنٹ ہے تو یہ کانسٹن ڈیٹرن ٹو سکیل کو زہر کر رہا ہے یعنی جتنا آپ انپوٹ بڑھائیں گے اتنا ہی آپ کا اوٹ پوٹ بڑھے گا اور پھر آپ دیکھ سکتے کہ یو شیپ بلکل جو اپورٹ سلوپنگ لائن ہے تو یہ ڈیکریزنگ ریٹرن ٹو سکیل کو زہر کر رہا ہے کیونکہ ایوریس کاسٹ بڑھ رہا ہے اگر آپ انپوٹ بڑھائیں گے تو آپ کا ریٹرن کم ہوگا اور اوٹ کم ہوگا تو اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے کہ لانگ رن ایوریس کاسٹ کرو یہ شیپ کرو ہے اچھا لانگ رن مارجل کاسٹ لیڈ ٹو لانگ رن ایوریس کاسٹ یہاں پر ہم نے دیکھ سکتے کہ لانگ رن لانگ رن ایوریس کاسٹ یہاں پر بھی انہوں نے دیا ہے سب پوز کریں ہمارے پاس یہ گراپ ہے یہ ہمارے پاس ایکس ایکسس پر آوٹ پوٹ ہے اور ایکس ایکسس پر ہمارے پاس جو اینا وہ کاسٹ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لانگ رن ایوریس کاسٹ کو آغاز میں دیکھ یہ یو شیپ ہے تو پوائنٹ اے سے لیب سیٹ لانگ رن مارجنل کاسٹ لانگ رن ایوریس کاسٹ کو ٹینجنٹ ہے تو اس پوائنٹ پر ہمارا کاسٹ ایوریس کاسٹ وہ اپورٹ سلوپنگ ہے تو یہ ڈیکریزنگ ریٹرن تو سکیل کو زیر کر رہا ہے اب اگر آپ دیکھ سکتے کہ لانگ رن ایوریس کاسٹ وہ لانگ ایوریس کاسٹ سے کم کرب وہ کم ہو رہا ہے فال کر رہا ہے دوسرا اگر آپ دیکھ سکتے کہ لانگ رن مارجنل کاسٹ وہ لانگ رن ایوریس کاسٹ سے بڑھ رہا ہے اوپر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لانگ رن ایوریس کاسٹ وہ رائز کر رہا ہے زیادہ ہو رہا ہے اور یہ پوائنٹ اے سی رائے سیٹ کے طرف آپ دیکھ سکتے اس در پوائنٹ اے پر آپ دیکھ سکتے کہ لانگ رن مارجنل کاسٹ اور لانگ رن ایوریس کاسٹ وہ بلکل برابر ہے ایت دی مینیمم آف ایل 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 سی لانگ رن ایوریس کاسٹ کے بلکل مینیمم پوائنٹ پر لانگ رن مارجنل کاسٹ اور لانگ رن ایوریس کاسٹ بلکل ایکوال ہے اور یہ ایکویلیبیم پوائنٹ ہے اور یہ کاسٹ ریٹرن کو زیر کر رہا ہے اچھا یہ مینیمم پر کاسٹ ریٹرن کو زیر کر رہا ہے اور پر دی ریٹرن کو یو شیپ ہے اس کا مطب یہ کہ لائن ہو ہرزن لائن ہو تو پھر لانگ رن ایوریس کاسٹ اور لانگ رن مارجنل کاسٹ کا کیا ریلیشن شیپ ہوگا تو آپ دیکھ کاسٹ کاسٹ ایوریشن کاسٹ پھر یہ سنگل لائن ہوگا لانگ رن ایوریش کاسٹ کر اس ایوریشن مارجنل کاسٹ یہ انشاءاللہ اسی ٹاپک میں پڑھیں گے پھر ایک اور ٹاپک ہے ایک ایک آنیویز ایک آنیویز ایک آنیویز ایک آنیویز میں کیا ہوتا ہے کہ انکریز in output is greater than increase in input جب آپ کا output آپ کے input کے اضافے کے مقابلے میں زیادہ اس میں اضافہ ہو یعنی increasing return to scale بھی کہہ سکتے ہیں تو increase in output is greater than the increasing input اگر آپ نے input میں اضافہ کیا اور اسی وجہ سے آپ کے output میں اضافہ ہوا لیکن یہ اضافہ input کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے سپوس کریں کہ آپ نے 100% input میں اضافہ کیا تو آپ کا output میں اضافہ 100% سے زیادہ ہوگا تو یہ economy is up scale ہے this economy is up scale کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے input میں increase کیا اور آپ کا output میں increase ہوا لیکن یہ input میں اضافہ کے مقابلے میں بہت کم ہوا یعنی آپ decreasing return to scale کہہ سکتے ہیں اور اس کو ہم this economy is up scale بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کا measuring economy is up scale اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ economy is up scale کو measure کرنے کے لئے ہمارے پاس ہے cost output elasticity یہ فرمولہ ہے اور یہ اس کو ہم اس طرح define کر سکتے ہیں کہ percentage change in cost for me one percent increase in output اگر آپ output میں one percent increase کریں گے تو اس پر cost میں کتنا change جائے گا تو percentage change in cost for me one percent increase in output اور آپ اس کو لیکھ لے بالپوائنٹ اپنے ساتھ لے اور تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو تو اس کو آپ اس طرح لیکھ سکتے ہیں mathematically کہ ec is equal to delta c over c divided by delta q over q کیونکہ the percentage change in cost from a one percent increase in output تو ec is equal to delta c over c divided by delta q over q is equal to آپ اس کو re-arrange کریں تو آپ اس طرح بھی لیکھ سکتے ہیں کہ delta c divided by delta q divided by c over q delta c over delta q divided by c over q آپ اس کو re-arrange کریں پھر آپ اس طرح بھی لیکھ سکتے ہیں کہ ec is equal to mc divided by ac آپ لیکھ لیں mc marginal cost divided by average cost اب marginal cost آپ نے پڑھا تھا کہ the cost due to additional production due to production of an additional unit تو delta c over delta q is equal to mc divided by ac اور ac ہمیں پتا ہے کہ cost per unit output تو c over q تو ہم لیکھ سکتے ہیں کہ cost output elasticity is ratio of marginal cost to average cost تو ec is equal to mc divided by ac اب یہاں پر آپ لیکھ سکتے ہیں کہ اگر mc کم ہو ac کے مقابلے میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو cost output elasticity وہ one سے کم ہے کیونکہ آپ کا average cost زیادہ ہے جب average cost زیادہ ہو تو یہ زیادہ کر رہا ہے کہ یہاں پر decreasing economy of scale ہے اور آپ نے پچھلے پڑھا کہ یہ decreasing return to scale کو زیادہ کر رہا ہے اور آپ نے یہاں پر دیکھا کہ آپ کا جو کیا ہے یعنی average cost آپ دیکھ سکتے ہیں کہ minor cost سے کم ہے lm زیادہ ہے اور la زیادہ ہے کم ہے تو یہ decreasing return to scale کو زیادہ کر رہا ہے اور آپ اس فارمولے کو بھی دیکھ لیں اگر mc وہ ac کے برابر ہو تو اس کا مطلب ہے cost output elasticity 1 ہے اور یہ cost and economy of scale کو زیادہ کر رہا ہے یعنی cost and return to scale اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ point a پر lm اور la بلکل برابر ہیں تیسرا اگر marginal cost وہ average cost سے زیادہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ec ہے وہ 1 سے زیادہ ہے average cost indicate increasing economies of scale کیونکہ marginal cost وہ average سے زیادہ ہے اچھا the relationship between short run and long run cost the relationship between short run and long run cost کو اگر ہم دیکھ لیں we will use short run and long run cost to determine the optimal plant size تو short run اور long run cost کے اگر ہم بات کریں تو long run cost with cost and return to scale یہاں پر ہم cost and return to scale کی بات کرتے ہیں اور یہاں پر انہوں نے question دیا یہاں پر دورائے جا رہا ہے اگر ہمارے پاس cost and return to scale ہو تو زیادہ بات ہے کہ long run edge cost وہ straight line ہوگا horizontal line اور یہاں پر many plants ہیں plant sizes 1 2 3 ہیں let's say ہمارے پاس output horizontal axis پر ہے اور y axis پر cast ہے اب ایک form ہے اور اس کے ساتھ اس کے پاس 3 plants ہے اب اگر وہ q1 unit produce کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کرے گا اس کا جو پہلا plant ہے اس کا short run average cost is s ac 1 ہے اور اس کا short run marginal cost smc 1 ہے اور وہ point تینجنڈ ہو تو ہم کہہ سکتے کہ یہ minimum cost کو زہر کر رہا اور یہ equilibrium point ہے تو آپ دیکھ سکتے کہ یہ point یہ tangent ہے long run average cost کے ساتھ اور long run marginal cost کے ساتھ اور اس point پر یہ جو form ہے وہ plant size plant 1 کو استعمال کرے گا اور q1 produce کرے گا اگر market میں demand زیادہ ہو تو زیاری بات ہے کہ form کو مزید production کرنی ہے تو form کیا کرے گا دوسرے plant کو بی چالو کرے گا plant size 2 کو smc2 کو اور اس کا جو short run marginal cost curve ہے وہ smc2 ہے اور short run average cost curve وہ sac2 ہے اور اس کا جو average point ہے جہاں پر marginal cost اور average cost ایک دوسرے کے ساتھ intersection کر رہا ہے تو tangent ہے اس point پر وہ q2 کو produce کر رہا ہے اگر market میں اور بھی demand بڑھ گیا تو firm کیا کرے گا تیسرے plant سے production شروع کرے گا اور تیسرے plant کا short run average cost وہ sac3 ہے اور short run marginal سپوز کرے کہ short run average cost وہ 10 ہے اور long run average cost اور long run marginal cost equal ہے اور یہ straight line ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ optimal plant size will depend on anticipated output جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر market demand بڑھے گا تو اسی طرح optimal plant size مت فرم کتنے plants لگائے گا 1 2 3 4 وہ demand کو دیکھے گا اور سی مطابق وہ production کرے گا دوسرا long run average cost curve is the envelope of the short run average cost curve یہ long run average cost curve آپ دیکھ سکتے کہ یہ involved curve ہے کیونکہ short run average cost curve اس کے ساتھ tangent سے تمام 1 کا 2 کا اور 3 جو plant سائز ہے یہاں پر ایک question ہے what would happen to average cost if an output level other than that shown is chosen تو average cost کو کیا ہوگا اس میں کیا change جائے گی اگر output level وہ Q1 Q2 Q3 کی جگہ کوئی اور output ہو تو آپ دیکھ سکتے کہ long run میں دیکھ لیں تو long run average cost curve وہ straight ہمارا average cast ہوگا یا Q2 اور Q3 کے درمیان اگر آپ کسی بھی point پر آپ production کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا cast وہ same ہوگا کیونکہ یہ line بالکل straight ہے یہ پر long run یہ یہ جو topic یہ length تھی 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 اس میں بات زیادہ تھی suppose کریں کہ ہمارا long run جو cast curve increasing return to scale اور آپ پاس 3 points ہو تو یہاں پر economies up scale بھی ہے اور this economy is up scale بھی ہے اور cost and economies up scale بھی ہیں increasing return to scale اور decreasing return to scale تھی ہو ہے آغاز میں آپ دیکھ سکتے کہ U shape long run average curve curve ہے یہ U shape ہے اور long run marginal cast آپ دیکھ پر long run average cast کے ساتھ تینجن ہے اور یہ minimum point پر ہے let's say کہ ایک firm کے پاس 3 plants ہے plant A plant B اور plant C اب اگر وہ plant A پر production کرنا چاہتا ہے تو زیاری بات ہے کہ اس کا short run average curve short run marginal cast curve کے ساتھ تینجن ہوگا تو اس point پر minimum cast ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہے کہ اگر firm کا demand Q1 ہے کم ہے مارکٹ میں تو Q1 produce کرے گا اور اگر وہ فرم size 1 کو استعمال کرے گا تو اس point پر وہ 8 dollar اس کا cast آئے اور اگر یہ فرم decide کرے کہ اس نے بڑے plant size پر production کرنا ہے تو پھر کیا ہوگا اس کا SAC2 پر وہ point A ہے تو اس point پر 10 dollar cast آئے گا تو یہی وجہ ہے کہ شارٹ رن میں فرم decide کرے گا کہ وہ small plant پر production کرے تاکہ اس کا cast کم ہو اگر ہم long run کی بات کریں تو long run میں فرم کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ SAC2 پر production کرے یعنی یہاں پر اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ یہ SAC2 ہے یہ بلکل LAC کے ساتھ یہ tangent پر ہے اور یہاں پر LMC long run marginal cast curve long run average cast کر کو tangent کر رہا ہے تو یہ point پر یہ زیادہ output وہ produce کرے گا کیونکہ اس پر cast کم آئے گا اگر منیجر وہ produce کرنا چاہتا ہے تو وہ چوز کرے گا کہ plant size 1 کو use کریں اور long run میں تو long run میں SAC2 پر جو equilibrium point ہے جہاں پر LMC LAC کے برابر ہے تو یہ اس point پر وہ cast and return to scale ہو گا اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ LAC ہے نا form can change scale to change output in the long run جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ scale کو change کرے گا تاکہ long run میں output کو change کرنا چاہتا ہے long run cost curve involve curve ہے اور short run average cost curve کے لئے in which represent the minimum cost for any level of output یہاں پر ہم مشاہدہ کر رہے ہیں observation کر رہے ہیں the long run average cost does not include the minimum points of small and large size plant آپ دیکھ سکتے ہیں کہ minimum points of small and large size plant کو include نہیں کر رہا ہے کیونکہ یہ u shaped ہے s ac2 کو اس کے ساتھ tangent ہے جو اس کے minimum point ہے لیکن s ac1 کا وہ tangent نہیں ہے اور اسی طرح s ac3 کا بلکل نہیں ہے کیونکہ s ac1 کا اگر ہم دیکھ لیں تو یہاں پر increasing return to scale ہے جو جو آپ نیچے کی طرف آ رہے ہیں تو اتنا ہی وہ cost کم ہو رہا ہے اور return زیادہ ہو رہا ہے اس طرح s ac3 کا اگر ہم بات کر رہے تو وہاں پر decreasing return to scale ہے اسی وجہ سے یہ minimum points کو include نہیں کر رہا تیسرا ہے lmc is not the involve of the short run marginal cost یہ جو long run marginal cost ہے نا یہ short run marginal cost کے لیے involve کرنے ہی کیونکہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو long run marginal cost curve ہے یہ additional output produce کرنے پر جو خرش آتا ہے اس کو ضائع کر رہا ہے change in the cost due to change in the output یہ ہمارا marginal cost ہوتا ہے تیسی وجہ سے long run marginal cost curve is not the involve curve of the short run marginal cost curve اس کی وجہ میں بتائیں جہاں پر آپ کو مشکل ہو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا اللہ حافظ